گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تو پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبریل ہوتی گئی رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز وہ ہندے مو پیٹ کے بل سو رہا تھا دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ پر بیٹھے بیٹھے اسیں تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرائد کر گئی وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ یا پھر شاید ان کھڑکیوں کو ٹھٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا سالار کے ذہن میں پہلا خیار کسی چور کا آیا تھا وہ سلائڈنگ وینڈوز تھی اور بدکنسٹی وہاں کوئی گرل نہیں تھی جس کی اسے ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں کی گئی کیونکہ وہ ایک پوٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہیں آسانی سے توڑا یا کٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی راز کو کتے کھلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تین گارڈ بھی ہوتے تھے مگر ان تمام حفاظتی قدمات کے وابجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے براندے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا اپنے بیٹ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں کھڑکی کی طرف آیا جس طرف وہ آواز آ رہی تھی وہ اس کے بالکل مخالص سنت آ گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ نے پر دے کہ ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جانگا لون میں لگی روشنیوں کی ایک کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا وہ اسے حقا بکا کر دیا یہ پاگل ہے بے اختیار اس کے موں سے نکلا اس وقت اگر لون میں پھرتے یہ چار غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر فار کر چکے ہوتے اور وہ آ کر کہیں گارڈ میں کسی نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ بھی تشفیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے مگر وہ اس وقت بلکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقینا اپنے گھر کی دیوار پھلا کر یہاں آئی تھی ہونٹ بینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی لائٹ آن ہوتے ہی اس نے دستہ کی آواز رکھ کر گئی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی پر دیکھیں ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا اندر آ جاؤ سالار نے تئیسے امامہ سے کہا وہ کچھ نروس ہو کر کھڑی اندر آ گئی اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اسے کہا فور گار سے ایک امامہ تم پاگل ہو امامہ نے جوابیں کچھ نہیں کہا وہ اپنا بیگ اپنے پیروں پر رکھ کر ہی کھڑی رہی تم دیوار کراس کر کے آئی ہو ہاں تمہیں گار یا کتوں سے کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا تو وہ امبائل آف تھا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس سالار نے پہلے اس کا چہرہ گوھر سے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا وہ بڑی سفیر چادر لپٹیٹے اپنے چادر اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے دھاگ تھے تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہوں وہ کمرے کے بست میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی اس وقت اس نے حیرانگی سے کہا ہاں ابھی اور اسی وقت میرے پاس وقت نہیں ہے سالار نے تاجب کے علم میں وال کلاک پر نظر ڈالی وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا امامہ نے نفی میں سر ہلایا نہیں وہ لوگ مجھے صبح کہیں بجوا رہے ہیں میں تمہیں اس لئے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے فون آن نہیں کیا میں چاہتی نہیں تم وکیل سے کہوں وہ بیل کے ذریعے آ کر مجھ سے وہاں سے ازاد کرائے مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تو کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہو بھی جاتا تو کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر رہے تھے اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں سالار نے جمعی لی اسے نیند آ رہے تھے تم بیٹھ جاؤ اس نے امامہ سے کہا وہ بھی تک کھڑی تھی تم مجھے اگر لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس ٹینڈ تک پہنچا تو میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا میرا اندازہ ہے کہ اس وقت کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی میں تمہیں صبح امامہ نے اس کی بات کر دی نہیں صبح نہیں میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑییں بیٹھ جاؤں گی پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی تم بیٹھا تو سئی سالار نے اسے ایک بار پھر کہا وہ ایک لمحہ کے لئے ہچکچائی پھر سوہ پر بیٹھ گئی سالار خود ہی اپنے بیٹھ کی پائنتی پر بیٹھ گئی لاہور تم کہاں جاؤ گی اس نے پوچھا جلال کے پاس مگر وہ تو تم سے شادی سے نکار کر چکا ہے میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی اس سے مجھے اس سے محبت ہے وہ مجھے اس طرح بے جارو مذہگار نہیں چھوڑ سکتا میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے روگیسٹ کروں گی میں جانتی ہوں کہ وہ میری بات مان لیں گے اور وہ میری صورتحال کو سمجھیں گے مگر تم تو مجھے شادی کر چکی ہو امامہ چونک کا صلاح دیکھنے لگی پیپر میریج ہے وہ میں نے تمہیں بتایا تھا میں مجبوراں نکاح کر رہی ہوں شادی تو نہیں ہے یہ وہ اسے پلکیں جبکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تم نے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا نہیں سالار نے نفی میں سر ہلایا کیوں جلال نے شادی کر لیا سالار نے لاپروازی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا وہ سانس لینا بھول گئی پلکیں جبکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی تین دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو کل پرسوں تک تو وہ سیر تفریق کے لیے ناظرن ایریا کی طرف جا رہا ہے اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں اس کی بیوی بھی ایک ڈاکٹر ہے سالار نے بات کرتے ہوئے رکھ کر کہا میرا خیال ہے کہ اس کی گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اچانک اس کی شادی کی ہے وہ جکے بعد دیکھے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا مجھے یقین نہیں آرہا جیسے خلا میں سے آواز آئی تھی ہاں مجھے بھی یقین نہیں آیا وہ مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا مگر یہ سچ ہے تم فون کر کے اسے بات کر سکتی ہو اس بارے میں سالار نے کندے جھٹکتے ہوئے لاپروہی سے کہا امامہ کو لگا کہ وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گوپندیرے میں آ کر کھڑی ہوئی ہے روشنی کی وہ کرن جس کے تاکو میں وہ اپنا اتنا عرصہ چلتی آ رہی تھی ایک دم گل ہو گئی ہے راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی اب تم سوچ لو کہ دھور جا کر تم کیا کروگی وہ تو اب تم سے شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں بہتر ہے تم واپس جلے جاؤ ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا موسیقی